بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عابد شہزاد اور ایک بار پھر سے میں آپ کی حدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹیوٹر ہیں تو آپ دو ہزار انیس خزان سمسٹر میں بھی ٹیوٹر رہ چکے ہیں تو آپ آن لائن بلد کیسے جنریٹ کریں گے یعنی آپ کو آن لائن بلد جنریٹ کرنے کا طریقہ کار میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے جتنے بھی ٹیوٹر تھے وہ اپنا بل میانویل طریقے سے بیجا کرتے تھے لیکن اب یونیورسٹی کیوں کہ تھوڑی اڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہے تو اب ہر چیز جو ہے وہ آن لائن ہو چکی ہے تو یہ جو بل ہے یہ بھی آن لائن کر دیا گیا ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم اوپن کرنا ہے اور اس میں ٹیوٹر کی جو ویب سائٹ اوپن یونیورسٹی کی ٹیوٹر شیپ کی وہ آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی ابھی میں نے اوپن کر لی ہے ٹیوٹر ڈاٹ اے آئی او ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے یہ آپ کے سامنے یہ آگہی ٹیوٹر پورٹل اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سائن ان پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے اپنا یوزرنیم یعنی جو سین ای سی نمبر ہے ویداؤ ڈیشز وہ لکھنا ہے اور پاسپر لکھے آپ نے انٹر کر دینا ہے اب میں بقاعدہ طور پر آگہی ٹیوٹر پورٹل پر لاغ ان ہو چکا ہوں آپ کے سامنے ڈیش بورڈ پر دو چیزیں آئیں گی ایک آئے گا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل اور دوسرا آئے گا کریئٹ بل تو آپ نے سب سے پہلے اپنی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل انٹر کر لینی ہے کیونکہ یہ پہلے میں ویڈیو بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل پر بنا چکا ہوں تو اب یہ سیکنڈ ویڈیو ہے تو اب میں اس کی طرف چلتا ہوں لیکن جن لوگوں نے پہلے اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل منشن نہیں کی تو وہ اس کو ضرور فل کریں یہ بلکل چھوٹا سا فام ہے آپ نے اس کو فل اپ کر لینا ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر یہ بینک کا نام لکھنا ہے بینک اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے برانچ کا نام لکھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ فائلر ہیں یا نان فائلر اور اس کے بعد سیو کر دینا ہے تو یہ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل ہو جائیں گی اب آتے ہیں کریئیٹ بل کی طرف اس پر کلک کیا جیسے ہی آپ نے کریئیٹ بل پر کلک کیا تو اس کے بعد یہ امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی آٹم دوہزار انیس کے جو ٹیوٹرز ہیں ان کی آن لائن بل جنریٹ کے متعلق تو یہ آپ نے اس کو غور سے پڑھ لینا ہے جب آپ کا بل پاس ہو جائے گا تو بقاعدہ طور پر آپ کو میسج بھی رسیب ہوگا اور یہ پیمنٹ آپ کو تھرو بینک ملے گی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی تو آپ نے یہ فورٹین انسٹرکشن ہیں ان کو آپ نے تسلی کے ساتھ پڑھ جیسے ہی میں نے انسٹرکشن کلوز کی تو میرے پاس سامنے یہ مختلف طرح کے کچھ آپشن آگئے ہیں جس میں پروگرام سیلیکشن ہے مارک اسائنمنٹ ہے ٹیٹوریل میٹنگز ہیں پریکٹیکل فائل چارجز ہیں پریزنٹیشن ڈیٹیلز ہیں پوسٹل چارجز ہیں اور اس کے بعد لاس پر کلیم اماؤنٹ ڈیٹیلز ہیں تو سب سے پہلے ہم پروگرام کی سیلیکشن کرتے ہیں اب مجھے بی ایڈ کا کورس کورڈ ملا ہوا تھا اب اوریجن تھا گجرہ والا آپ نے اپنا اپنا وہ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو سبمٹ کریں گے اب یہ میرے پاس اتنے ٹوٹل سٹوڈنٹ تھے اس کورس کورڈ کے چھاسی چودہ کے اور اسائنمنٹس آپ نے بیجی تھی تو یہ چھبیس سو چالیس روپیہ یہ میرا یہ بن گیا روپیس فوٹی کے لحاظ سے اب یہ سٹیپ مکمل ہو گیا یعنی یہ پہلا سٹیپ تھا اب اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں جاتے ہیں ٹیٹوریل میٹنگز پر کلک کرتے ہیں تو میرا جو سٹیڈی سنٹر تھا وہ تلیم القرآن آئی سکول کھاریاں تھا تو اب کورس کورڈ چھاسی چودہ ٹیٹوریل میٹنگ انٹر کرنے کے لئے اب دیکھیں یہ ساری کی ساری یہ میٹنگز ہیں جو چھاسی چودہ کورڈ کی ارلیٹڈ تھیں تو میں باری باری ان کو وہ سیلیکٹ کر لوں گا اور ساتھ ساتھ ان کو میں سیب کرتا جاؤں گا ایک انٹر ہو گئی اس کے بعد پھر وہی سارا حساب قداب چھاسی چودہ پھر یہ باری باری ساری کی ساری جتنی ہے نا وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے یہ بھی میں سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ آٹھ جنوری کی ہو گئی پھر اس کے بعد پندرہ جنوری کی ہو گئی پندرہ جنوری کے بعد بائیس جنوری اور کیونکہ یہ پہلے سے ہی سسٹم میں موجود ہیں آپ نے بس جو ہے وہ آپشن سیلیکٹ کرنے ہیں اس کے بعد کون سی رہ گئی یہ دو رہ گئی یہ سیکنڈ لاسٹ ہے تو یہ چھاسی چودہ اور اس کے بعد یہ لاسٹ پہ اور یہ میں نے سیف اپ ڈیٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری ٹیٹوریل میٹنگز آگئے یہ نو ٹیٹوریل میٹنگز تھی سات سو روپے کے لحاظ سے تو یہ تری سٹھ سو روپے بن گیا اب اس کے بعد پریکٹیکل فائل چارجز کیونکہ میرا کورس ایسا ہے جس کا پریکٹیکل نہیں ہوتا تو اس کو میں نے چھوڑ دوں گا اور یہ ویسے بھی لکھا ہوگا ہے پریزنٹیشن ڈیٹیل یہ بھی کوئی اس طرح کوئی پریزنٹیشن بغیرہ ان کی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے آگے آپ نے یہ پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کے کورس کا پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے یا پریزنٹیشن بغیرہ ہے یا نہیں ہے تو یہ دو آپشن یہ موملی چھوڑ دیے جاتے کیونکہ وہ آپ کو جو کورس کورڈ ملتا وہ جنرلی ان کا پریکٹیکل نہیں ہوتا اس کے بعد پوسٹل چارجز یہ انتہائی اہم ہے آپ دیکھیں ایک یہ ہے پہلے آپ نے کورس کورٹ سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے پوسٹل چارجز ایک ہے سسٹم جنریٹڈ اور ایک ہے مینول جنریٹڈ پہلے اگر آپ سسٹم جنریٹڈ پر کلک کریں گے تو یہ کوئی بھی آپ زیرو آ رہا ہے ریڈ پچیس رو پر آ رہا ہے اماؤنٹ زیرو اور اس کے بعد کیلکولیشن ٹائپ سسٹم جنریٹڈ یعنی یہ آ گیا ہے تو آپ نے کیا کر لینا ہے مینول پہ جانا ہے اب دیکھیں اس میں نمبر آف چارجز تو نمبر آف اسائنمنٹ کا آپشن ہے نمبر آف لیٹر ہے یعنی آپ نے پچیس لیٹر بھیجے ہیں چھبیس بھیجے ہیں تیس بھیجے ہیں یعنی یہ پوسٹل چارجز وہ ہیں جو آپ نے سٹوڈنٹ کی اسائنمنٹ چیک کر کے ان کو پرت بائے پوسٹ واپس بھیجے ہیں یا کوئی انٹی میشن یا لیٹر کے بھئی آپ اپنی اسائنمنٹ بیجیں لاس ڈیٹ آ گئی ہے تو یہ وہ والی لیٹر ہیں تو اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ جو آپ آخر پہ سارا رزلٹ کمپائل کر کے جو آپ نے ریجنل آفیس ایک فائل بیجی تھی مکمل لفافہ بنا کے یہ وہ والے جو چارجز آپ کے تھے وہ اس میں شامل نہیں ہو رہے کیونکہ اس میں وہ آپشن ہی نہیں ہے کہ جیسے بندہ آخر میں ٹی سی ایس کرتا ہے چار سو روپیہ لگاتا ہے تو یہاں وہ چار سو روپیہ انٹر کرنے کے مطلب آپشن ہی نہیں ہے یہاں صرف وہ آپشن آ رہے ہیں جو سٹوڈنٹ کے ریلیٹڈ ہیں یعنی آپ نے سٹوڈنٹ کو کوئی انٹی میشن لیٹر بیجا یا آپ نے ان کو کوئی پرت بغیرہ بیجا تو یہ اس کے ریلیٹڈ ہیں تو اگر آپ نے کوئی بھی نہیں بیجا سٹوڈنٹ کو تو پھر آپ نے کیا کر دینا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے ادر وائز آپ نے اس کو فل اپ کر لینا تو یہ بڑا آسان ہے آپ نے نمبر آف لیٹر لکھنا ہے پھر اگر فرض کرے پچیس ہیں تو پھر ریٹ یہاں آپ نے انٹر کر دینا ہے کہ چالیس روپیہ کا ایک لفافہ گیا یا جتنے کا بھی گیا تو آپ نے وہ اگر فرض کرے کم بیش کسی کے زیادہ کسی کے کم میں تو پھر آپ نے اس طرح سے ایورج نکال کے کر لینا ہے پھر اس کے بعد یہ یو پی سی ریٹ ہوتا ہے اس کا بقاعدہ ایک فارمولا ہوتا ہے کہ جتنی آپ نے اسائنمنٹ بیجے ہیں جتنا ریٹ ہے پھر اس کو ٹوٹل پہ وہ ڈیوائیڈ وغیرہ کر کے وہاں سے یہ ریٹ نکلتا ہے تو اگر آپ نے سٹوڈنٹ کو بلکل نہیں بیجا تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو اس کے بعد آ جائیں کلیم اماؤنٹ ڈیٹیل پہ آپ دیکھیں یہ ساری کی ساری کلیم اماؤنٹ ہے یہ دیکھیں کورس کورڈ ہے یہ چھبیس چالیس ہے ٹیٹوریل میٹنگ کے اتنے پیسے آگئے پھر پریکٹیکل زیرو پریزنٹیشن زیرو پوسٹل چارجز زیرو پھر اس کے بعد ایٹ نائن فور زیرو یہ ٹوٹل بن گئے اور اس میں ریٹینشن کے پچیس سو آگئے بریفنگ میٹنگ کے ڈیٹ سو شامل ہو گیا کونٹی جنسی کے پیسے اور اس کے بعد سارا یہ ٹوٹل کیا تو یہ آگیا بیس ہزار پانچ سو تیس اور ٹیکس جو ڈیڈکٹ ہویا وہ اکتالیس سو چھے اور اماؤنٹ جو کلیم ہو رہی ہے وہ بیس ہزار آٹھ سو تیس ہے اور اس کے بعد آپ کو ڈیڈکشن کے بعد جو رقم ملے گی وہ سولہ ہزار سات سو چوبیس روپیہ جو ہے وہ آپ کو ملے گی اور جب یہ بل پاس ہوگا تو آپ کو واپس ایک میسج رسیب ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی دعاوں کا طلبگار عابد شہزاد اللہ حافظ پاکستان زندہ بات